اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ لوگ خیلیت سوگے آج میں جو ویڈیو لے کے ہایا حاضر ہوا ہوں وہ امتیاز ظلیل میں جو ریلی نکالا تھا جو ہمارے نبی کے شان میں گستائی کری تھی اس نے اس کے خلاف انہوں نے پروٹیکس کیا تھا اور ما شاء اللہ اس کی بھیر دیکھ کر کے اتنا مزہ آیا کیونکہ امتیاز ظلیل جب وہاں سے نکلے تھے تو اس وقت کے بھیر کچھ اور تھی اور جیسے اسے کافلہ بڑھتا گیا وہ اتنی بھیر ہو گئی اتنے لوگ اس میں شامل ہو گئے کہ انہیں جو ہمارے نبی کے شان میں جو جس نے گستائی کری تھی انہیں دیکھ کر کہ خود ان کی حالت خراب ہو گئی کہ اب کیا ہوگا تو اس ویڈیو میں میں ایک دو تین ویڈیو بہت سچا ہی دکھانے والا ہوں کہ امتیاز ظلیل میں کیا بولے وہ چلتے ہوئے میں کافلے میں وہ بھی ویڈیو دکھاؤں گا اور رام گری بھوا نے سلندر کر دیا ہے وہ بھی ویڈیو دکھاؤں گا اور کس کے وجہ سے کس نے اس کے خلاف آواز اٹھایا وہ بھی گہر ایمان والے بھائی ہے ان کے وجہ سے یا کن کے وجہ سے آپ جب ویڈیو دیکھیں گے آگے تو آپ کو خود سمجھ میں آجائی یہ بات کہ انہوں نے سلندر کیسے کیا کس کے وجہ سے کیا تو یہ ویڈیو میں پوری سچائی دکھانے والا ہوں آپ کو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخری تک دیکھیں اور آخری تک دیکھیں یہ ہے جب آپ کی بات سمجھ میں آئے گی تو اس ویڈیو کی سچائی حقیقت کیا ہے وہ میں آگے دکھانے والا ہوں آپ لوگ کو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو کا پسند آجائے تو ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمیں سپورٹ کرتے رہے انشاءاللہ میں آپ کی دین کی بات اور ہمارے اسلام سے ذریعہ جتنی بات ہے جو ہمارے سامنے کا انشاءاللہ میں آپ لوگ کو دیکھاتے رہوں گا تو چلیے ویڈیو دیکھاتا ہوں اس ویڈیو کی سچائی کہ کس کے وجہ سے رام گری بابا نے پیچھے ہٹا اور سلنڈر کیا تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک بنے رہے اور یہ دیکھ رہے آپ برابر میں جو ویڈیو چلنا ہوں میں سکرین پر یہ اس کے سچائی ہے پورا میں آپ کو دیکھانے والا ہوں چلیے ویڈیو دیکھاتا ہوں ناظرین اکرام آپ نے بالکل صحیح سنا کہ رام گری نے معافی مانگی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا بوال ہو جائے گا ویڈیو کو دیکھتا رہے دوستو کھاؤں گا وہ ویڈیو میں کس طرح معافی مانگ رہا ہے رو رہا ہے ناظرین اکرام لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخر رام گری کو جھکنے پر کس نے مجبور کیا معافی مانگنے پر کس نے مجبور کیا کیا امتیاد صاحب کی ریلی نے مجبور کیا تو میں کہوں گا نہیں تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے تو میرے پیارے بھائی امتیاد صاحب کی ریلی نے مجبور تو کیا ہی کیا ہے لیکن ایک ہندو بھائی نے ایسا بیان دیا ہے رام گری کو ایسی دھمکی دیا ہے اور وہ نتیش رانے کو جو دھمکی دیا تھا مسلمانوں کو کہ مسجد میں گھس کر ماریں گے ان دونوں کو آن ریکارڈ ایسی دھمکی دیا ہے کہ اس کی دھمکی کو سن کر اس نے سوچا کہ اب ہماری دھرم کی لوگ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں تو اس نے در کے معافی مانگی اور کہا کہ میں نے سوچا نہیں تھا ایسا ہو جائے گا تو ایک کام کیجئے پہلے اس ہندو بھائی کا سنیے کہ آخر اس نے کیا کہا جو رام گری معافی مانگنے پر مجبور ہو گئے آخر میں میں آپ کو رام گری کا پورا ویڈیو سناؤں گا ضرور سن کے جائیں لیکن شیئر کرنا اللہ بھولے بڑی خوشی کی بات ہے بیچ میں بیچ میں یہ تلو کیا بولا یہ تلو کیا بولا بیچ میں یہ تلو کیا بولا بیچ میں وہ بولا کہ مسجد میں گھس کے ہم لوگ ماریں گے آرے مسجد میں گھس کے مارنے کے لیے مسلمان تو بعد میں دیکھیں گے یہ دلیت پہلا تیرے سامنے آئے گا اگر ہمت ہے تو مسجد میں گھس کے دکھا میں نے اس کو پورا چیلنج کیا تھا اگر ممبئے کے کوئی بھی مسجد میں تُو گھستا ہے پہلے ہم کو بتا جتنے بھی تیرے لوگ ہیں سب کو لے کے ہاں تُو اپنے پیر سے آئے گا لیکن اپنے پیر سے واپس نہیں جائے گا میرے دوستو نارے تکویر تیرا میرا رشتہ کیا تیرا میرا رشتہ کیا ہم سب کا رشتہ کیا میرے دوستو نارے تکویر نارے تکویر نارے تکویر تیرا میرا رشتہ کیا تیرا میرا رشتہ کیا تیرا میرا رشتہ کیا تینکیو شکریہ میرے دوستو ہم لوگ یہاں پہ آج جلسہ لیے سبا لیے ہیں ہمارے ممبئے پریزیڈنٹ رئیس لسکریہ صاحب یہاں سے الیکشن لگنے والے ہیں اس سلسلے میں ہم نے یہاں سبا لیے ہیں ہم لوگ یہاں پہ نارے لگائیں گے ہم لوگ یہاں پہ جوش میں آئیں گے ہم لوگ یہاں پہ نتش رہانے کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کریں گے یہ حرامی مہراج ہے میں مہراج شبدے یوز نہیں کرنا چاہتا رامگیری نے یہ حرامی مہراج میں بولا ایسے لوگوں کو مہراج بنا کے مہراج شبد کا اپمان کر رہے ہیں لوگ یہ مکہ منتر ایکنات شندے کانون کا جو آروپی ہے جو گنیگار ہے اس کی سائج لیتا ہے اور اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور یہی ایکنات شندے بولتا ہے اگر رامگیری مہراج کے بال کو بھی دکھا لگ جائے گا تو پھر ایسا ہونے نہیں دوں گا ارے ایکنات مہراج ارے ایکنات شندے ارے تیرے باپ کا راج جائے گیا تمہارے باپ کا کانون ہے گیا کانون تو لکھا ہے سویدھان لکھا ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبرکر جی نے جو ڈاکٹر بابا صاحب امبرکر جی نے سویدھان لکھا ہے وہ سویدھان پہ یہ دش اور یہ مہراج چلنا چاہیے ممبئی کی عورت تب رامگیری مہراج کا بیان آیا ہے کہ آپ جو ہے سیاست کر رہے ہیں ودھائک آپ کو بننا ہے لوک صبح چناو ہار گئے اب ودھائک بننا چاہتے ہیں اسی لئے آپ مرچہ لے کر نکلیں دیکھئے بلکہ صحیح بات اور ودھان صبح کے کتنی بھی سیٹے خوربان ہیں ٹھوکر مارتے ہیں ہم ایسی سیٹوں کے اوپر اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ایسی اتنی حلکی راجنیتی کرنے والا اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے راجنیتی کرنے کے لیے یہ رامگیری جیسے گھٹیا لوگوں کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی انشاءاللہ میں میرے طور کے اوپر میں نے مجھے میرے جمہوری اختیار ہے مجھے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ ملک میں خائدہ ہے خانون ہے اور یہ سمویدھان ہے اگر یہ سمویدھان کی حساب تک ملک نہیں چلے گا تو ایسے رامگیری جیسے گنڈے موالیوں کے حساب سے تو دیش چل نہیں سکتا ہے رانے جیسے گنڈے موالیوں کے حساب سے دیش چل نہیں سکتا ہے میں نے سرکار کو وقت دیا تھا ٹائم دیا تھا بلکل صحیح بات ہے میں رامگیری کو صرف اتنا کہوں گا کہ رامگیری تیرے سے بولنے تو لگائے تھے سرکار نے تو اپنی جان بچا کے رکھ کیونکہ یہی سرکار تیری جان کے پیچھے بھی پڑ سکتی ہے اور ٹھکڑا ہمارے اوپر پھوڑ سکتی ہے تو تو جب تک تو جب تک زندہ ہے اس خوف میں جی کہ تیرے اطراف میں جو لوگ ہیں کب تیرا گیم بجا دیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا تجھے اوپر مارتے ہیں صحاب ایسی سیاست کے اوپر جہاں پہ آپ کھلے عام ہمارے جو ہماری زندگی سے بھی عظیم ہے جنہیں ہم اپنی زندگی سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے خلاف آپ بولیں گے اور میں نے دوسرے راجنیتک پارٹیوں کی طرح نیتاؤں کی طرح گھر میں بیٹھا رہوں اور صرف نویدن دیتا رہوں تو یہ نہیں میں نے بھی بہت نویدن دیا اب میں نے سرکار کو کہا کہ ایک مرتبہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بھی طاقت کیا ہے تو الحمدللہ یہ دیکھ لیجئے گا